یہ جو کچھ چیزیں اور کچھ تحفظات ہیں ان میں میں ایک اور آپ کو آپ کے گوش گزار کر دوں میرا حاصل بزنجو صاحب کہتے ہیں کہ جو جلا وطن بلوچ ہے پہلے ان کو بھی واپس لائے جائے اور پھر بلوچستان میں جو ہے وہ مردم شماری کروائی جائے یہ آپ کو صرف ہیڈ کاؤنٹ ہے اگر تو پھر جتنے لوگ ملک میں موجود ہیں ان کا ہیڈ کاؤنٹ کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جلا وطن لوگ ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا نا کہ وہ جلا وطن کیوں ہیں اگر تو ملک کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے وہ ملک سے باہر جا کر انہوں نے پناہ لے لی تو پھر بتائیے ان کو کس شرط پر آپ واپس لائیں گے یعنی جو بھی ملک کے خلاف کتے ہیں ان کو اس لیے لے آئیں کہ چونکہ ہم نے ہیڈ کاؤنٹ کرنا ہے یہ بہت مشکل ہاں تو یہ ایک مشکل بات ہے نا وہ تو اس ملک کے پہلے تو یہ بتا دیا جائے کہ کیا وہ واقعی پاکستانیز کی کیٹیگری میں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ان پر بحث ہونی چاہیے یہ معاملے جو ہیں یہ پارلمنٹ میں اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے مگر جہاں تک تعلق ہے مردم شماری کا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ ہم نے اتنے سال اس میں ٹال مٹول کی اور اس کے نقصانات ہوئے کیونکہ ملک کی جو ترقی ہے ملک کی خوشحالی ہے ملک کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے جو پروگریس ہے ان ساری چیزوں کا تعلق مردم شماری سے ہے آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے جو آپ کا پلاننگ جو سیل ہے ہمارا وہ کس چیز پر پلاننگ کرے گا یعنی ہم کہتے ہیں جی ملک میں ڈاکٹرز ٹو پیپل ریشو دیکھ لیجئے کیا ہے ملک میں ایجوکیشن کے لیے دیکھ لیجئے انسٹیوشنز پورے نہیں ہیں ہسپتالوں کی جو حالت ہے وہ بھی ریلیٹڈ ہے لوگوں کے ساتھ تو بات یہ ہے اسی طرح ملک کی جو لوگوں کی خوشحالی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کی ملازمت اور باقی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جب تک ہمارے پاس یہ سارے اداد و شمار نہیں تو ہم پلاننگ کس چیز پر کریں گے اور پھر جہاں تک بلکل یہ الیکشنز کا تعلق ہے اس کے اندر آپ صحیح ہلکے بندیاں نہیں کر پاتے پھر اس کے اندر لوگوں کی شکایات سامنے آ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرورت کو سمجھتے ہوئے بلکل مردم شواری فوری ہونی چاہیے بلکل دیکھ